ہیلو فرینڈز ویلکم بائک تو مائی چینل آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں آلو کی ٹکیا ایک دم کرکری تیکھی سی خٹی میٹھی چٹ پٹی سی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اور یہاں پر ٹکیا کو بنانے کے لیے میں نے دس سے بارہ آلو کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد چھلکیں کو اتار لیا ہے چھلکوں کو اتارنے کے بعد میں نے اس طرح سے گریٹر سے آلو کو گریٹ کر لیا ہے اور اس میں مکس کرنے کے لیے میں نے ہری دھنیا کی پتی اور ہری مرچ کٹ کر لیا ہے یہ آپ چاہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں اور میں نے آلو میں مکس کرنے کے لیے یہاں پر آرہ روٹ کا یوز کیا ہے آپ چاہے تو کان فور ایڈ کر سکتے ہیں آرہ روٹ اس کے بھر سکتے ہیں تو آلو ہماری بن کر تیار ہے ٹکی بنانے کے لیے اب ہم اپنی ہتھیلیوں میں چاہے تو ریفائنڈ یا سرسوں کا تیل لگا کر اس طرح سے گول گول راؤنڈ شیف میں بنا لیں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تھوڑا سا چپٹا سا کار بنا لیں گے اس طرح سے اور پھر تاوے پر میں سرسوں کا تیل ایٹ کروں گی تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں آپ چاہے تو تھوڑا اور رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے میں ساری ٹکیا کو رکھ دوں گی ایک بار میں میں نے اتنی ٹکیا رکھی ہے فرس چانس میں ہم ٹکیا کو سیلو فرائی کریں گے اور جب ہمیں سرپ کرنا ہوگا تو ہم ڈی فرائی کر کے سرپ کریں گے اس سے ٹکیا بہت ہی کرسپی اور اور پرنچی رہتی ہے آپ چاہے تو پہلی بار میں ہی فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ٹکیا میں مکس کرنے کے لیے میں نے مسالی تیار کیے ہیں چاٹ مسالہ جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالا نمک اور لال چلی پاوڈر اور یہاں پر میں نے ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی بنائی ہے ہری دھنیا کی چٹنی ہے دہی ہے چھولا ہے مٹر کا اور دیکھیں دوبارہ سکھی ہوئی ٹکیا اس طرح سے ہے اور یہ بہت ہی کرنچی اور کنکری ہے اور آپ ایک بڑے چمس سے اس طرح سے اسے تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا سا میز کر سکتے ہیں ورنہ اسکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کروں گی چھولا اور اس کے بعد ایملی کی چٹنی اور ایملی کی چٹنی کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری دھنیا کی کھٹی چٹنی اور اس کے بعد دہی اور پھر جو ہم نے مسالوں کو تیار کر کے رکھا ہے اس کے اوپر سے ایک ایک کر کے سارے مسالوں کو ایڈ کر دیں گے جیسے دھنیا پاوڈر جیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ لال چلی پاوڈر کالا نمک ان سبھی چیزوں کو ہم ایڈ کر کے ٹکیاں تیار کر لیں گے اور اس کے اوپر سے ایڈ کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی پیاج باریک اور دھنیا کی پتی تو لیجئے ہمارا آلو ٹکی چاٹ کا پلیٹ تیار ہو چکا ہے اب اسی طرح سے ہم دوسرا پلیٹ بھی تیار کر لیتے ہیں تو فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی اگر ہماری ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائے شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس سمیں ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اگر ہماری چٹ پٹی سی اچھی کھٹی مٹھی آلو ٹکی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائے شیئر اور کمنٹ کر دیں پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ تک تک لیے بائے تک ایر ٹھینک پور واشن مائی ویڈیو